سٹیٹ بینک آف انڈیا میں امرت رسٹی یوجنا میں اگر آپ انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو جو بیازدر ہیں 9.79% تک مل جائے گی جی ہاں دوستو آج ہم اس ویڈیو میں اسی دعوے کے اوپر بات کریں گے سوشل میڈیا پہ بہت سی ایسی ویڈیوز ہیں جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو جو ہے 9.79% تک کا ریٹن مل پائے گا تو کیا سچ میں ایسا ہوگا پوری ڈیٹیل اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے سو دوستو ٹوپیک آپ کو پتہ چل چکا ہے تو چلیے بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو سو سب سے پہلے آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ہم نے سٹیٹ بینک آف اینڈیا کی جو اوفیشیل ویب سائٹ ہے اسے اوپن کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اناؤنسمنٹ میں امرت برسٹی ڈیپاؤزٹ سکیم اگر میں اس لنک پہ کلک کرتا ہوں تو آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ایس بی آئی کی اور سے امرت برسٹی ڈیپاؤزٹ سکیم جو ہے وہ انٹریڈیوز کی گئی ہے آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھیں گے پندرہ سات دو ہزار چوبیس سے لے کر اکتیس تین دو ہزار پچیس تک یہ جو سکیم ہے وہ ویلیڈ رہے گی جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ہے جی فورٹی فور ڈیز اگر ہم اس سکیم میں ریٹ آف انٹس کی بات کریں تو آپ دیکھیں گے ساف ساف منشن کیا ہوا ہے جو افیشیل نوڈکیشن جاری کیا گیا ہے کہ 7.25% پر اینم کے حساب سے ریٹ آف انٹس ملے گا جرنل پر اسی طرح سے 7.75% پر اینم کے حساب سے ریٹ آف انٹس اپلیکیبل ہوگا سینئر سیڈیزنز کے لیے حالانکہ اگر آپ اس کے اوپر ملنے والی جو بیاج کی راشی ہے اس راشی کو آپ دیکھ سکتے ہیں منتلی، کوارٹرلی، ہاف یئرلی بھی حاصل کر سکتے ہیں یا پھر مچورٹی کے سمیں بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن جو ریٹ آف انٹس ہیں وہ 7.25% جرنل پر 7.75% سینئر سیڈیزنز پر پر ایک بات دھیان رکھنا پر اینم یعنی جو انٹس ہے وہ انیولی ہی کیلکولیٹ ہوگا تو جو 9.79% ریٹ آف انٹس بتایا جا رہا ہے سو ان کے دعوے کے بارے میں ہم آپ کو کیلکولیشن کے جریعے بتائیں گے میں آپ کو سیدھا ہی پہلے کیلکولیٹر کے اوپر لے کر چالتا ہوں تو دیکھئے فرنس آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک لاکھ روپے 7.75% کے حساب سے 444 ڈیز کے لیے کیلکولیٹ کیا تو اس کے اوپر جو کوارٹرلی انٹرسٹ کیلکولیٹ کے حساب سے مچورٹی ویلیو نکل کے آئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لاکھ نو ہزار سات سو ستاسی روپے نکل کے آئی ہے یعنی کہ اگر ہم اس بیاج کی راشی کو کیلکولیٹ کریں بیازدروں کے حساب سے تو کتنی بنتی ہے جی 9.79% لیکن جب بھی بیازدر کی بات کی جاتی ہے وہ ہمیشہ ہی سالانہ ہوتی ہے لیکن 444 ڈیز جو ہے وہ ایک سال سے جیدہ ہے سو اس کا مطلب ان دعووں میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے امریت ورشتی یوجنا میں آپ کو 9.79% تک کا ریٹن مل ہی نہیں سکتا تو اب میں آپ کو accurate calculation بتاتا ہوں آپ دیکھیں گے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ایک لاکھ کے اوپر 7.25% کے حساب سے 444 ڈیز کے لیے جو انٹرسٹ بھی کیلکولیٹ ہوگا وہ بھی دوستو annually ہی ہوگا quarterly بلکل نہیں ہوگا تو جیسے ہی میں calculate کروں گا آپ دیکھیں گے ایک لاکھ کے اوپر جو آپ کی maturity value نکل کے آئے گی وہ کتنی ہیں ایک لاکھ آٹھ ہزار آٹھ سو ستاسی روپے اسی طرح سے جو بیاج کی راشی ہے آٹھ ہزار آٹھ سو ستاسی روپے بن کے آگئی اگر میں سینئر سیڈیزنز کی بات کروں 7.75% کے حساب سے تو آپ دیکھیں گے آپ کی جو maturity value ہے وہ آپ کو ایک سال کے بعد کتنی ملے گی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لاکھ نو ہزار پانسو چار روپے یعنی کہ چار سو چوتالی دنوں کے بعد آپ کی جو بیاج کی راشی ہوگی نو ہزار پانسو چار روپے ہوگی جی یہ تو رہی بات ایک لاکھ روپے کی سو اگر ہم آگے بڑھتے ہوئے value ملے گی یعنی اٹھائیس ہزار پانسو چودہ روپے آپ کی بیاج کی راشی ہو جائے گی سو آگے بڑھتے ہوئے اگر ہم بات کر لیں چھ لاکھ روپے کی تو آپ دیکھیں گے چھ لاکھ کے اوپر سب سے پہلے اگر میں calculate کروں 7.25% کے حساب سے 444 days کے لیے annually calculation کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے 6,53,22 روپے maturity value آگئی جی یعنی کہ 53,322 روپے جو ہیں وہ آپ کو بیاج کی روپ میں مل جائیں گے اگر ہم senior citizens کی بھی بات کریں 7.75% کے حساب سے تو آپ دیکھیں گے 6,57,029 روپے جو ہیں وہ maturity value بن گئی یعنی 57,029 روپے آپ کو بیاج کی راشی مل جائے گی سو آگے ہم 9,00,000 کے اوپر calculate کریں گے جی تو آپ دیکھیں گے 7.25% کے حساب سے پہلے اگر ہم calculate کریں 444 days کے لیے تو آپ دیکھیں گے جی آپ کی جو maturity value ہوگی وہ کتنی ہوگی 9,89,983 روپے یعنی 89,983 روپے آپ کو بیاج کی روپ میں مل جائیں گے اور 7.75% کے حساب سے آپ دیکھیں گے 9,85,544 روپے جو ہیں maturity value ہوگی یعنی 85,544 روپے آپ کو بیاج کی راشی مل جائے گی سو last میں ہم calculate کرتے ہیں اگر ہم bulk میں پیسہ لگا دیتے ہیں 15,00,000 روپے تو 15,00,000 کے اوپر 7.25% کے حساب سے آپ دیکھیں گے جی 16,00,000 33,306 روپے جو ہیں وہ maturity value ملے گی اور 1,00,000 33,306 روپے جو ہیں وہ بیاج کی راشی مل جائے گی اور 7.75% یعنی senior citizens کے بھی ہاں پر تو آپ دیکھیں گے جی 16,42,573 روپے maturity value یعنی 1,42,573 روپے جو ہیں وہ بیاج کی روپ میں مل جائیں گے سو دیکھا دوستو کتنی آسانی سے SBI کی اور سے ملنے والی امرت وریسٹری یوجنا کے بارے میں ہم نے جان لیا کہ جو social میڈیا پر دعوے کیے جا رہے ہیں کہ اس سکین میں آپ کو 9.79% تک کے ریٹنز مل سکتے ہیں وہ کس طرح سے دکھایا جا رہا ہے سو امید کرتا ہوں ہمارے دوارہ دی گئی جان کر یہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کے من میں پھر بھی کوئی ڈوٹ ہو یا پھر کوئی کوششن ہو آپ ہمیں کمیٹ کے مادم سے پوچھ سکتے ہیں میں اس کا ریپلائی کرنے کی کوشش definitely کروں گا سو فرنڈز اس ویڈیو میں اتنا ہی